بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اسلام آباد کے اندر خاص حل چل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج حکومت نے اپنا نمائندہ عساق دار جس کو عملی طور پر پاکستان کا وزیریعظم میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ملک کے اندر نیا وزیریعظم آ گیا شہباز شریف کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف اچانک کرونا بھی بھول گئے ہیں کرونا ختم کر کے وہ باہر آئے ہیں یہ بہت بڑی گیوالے پنٹا ہے اگر اسلام بات کے اندر ایسا ہو کیا رہا ہے اور حیران کن طور پر میں کوئی جنرل بادبار عارف علوی ملاقات کے والے سے بعد میں بات کروں گا جیسے ہی عساق دار اب کس کے نمائندے ہیں وہ نواز شریف کے نمائندے ہیں اور ان کا قد شہباز شریف سے بڑا ہے یہ ہم سکتو پتا ہے جب بھی کوئی اہم ملاقات ہوتی ہے تو نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف نہیں ساکدار ہوتے ہیں میں آپ کو اس اندرونی ملاقات کی خبر دینا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی وہاں سے عارف علوی سے ملاقات کر کے حکومت کا نمائندہ یا ایکٹنگ پرائم منسٹر نکلا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا اب آپ کہیں گے خصوصی نمائندہ کونس ہے خصوصی نمائندہ ہے وہی جو چیئرمن سینٹ ہے صادق سنجرانی اور صادق سنجرانی یہ واحد سینٹ کے چیئرمن ہے جن کے پاس نمبر نہیں ہے اور ظاہرن ان کے پاس کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ چیئرمن سینٹ کے بڑے مند سے بائنی عہدے کو بیٹھے ہوئے ہیں کیوں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ نہ ہوتے ہوئے جتوایا اسٹیبلشمنٹ نے ووٹ کم ہوتے ہوئے تحریک عدد میں اعتماد ان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دی اور اس کے باوجود اس پر پھر چیئرمن سینٹ بنوا دیا اب یہ ملاقات ہوئی میں آپ کو پہلی ملاقات جو عساق دار پیغام لے کے آئے تھے وہ کیا تھے دیکھیں میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ پھڈا ہے جی ایچ کی اور حکومت کا کوئی مانے یا نہ مانے لوگ کہتے ہیں نگلے بھتر گھنٹے بڑے اہم ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سرکار گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے سمری کے اوپر ہوگا وہی جو چھڑی والے کریں گے یہ تو گھڑی پہ گھوم رہے ہیں نا اب وہ ظاہری بات ہے وہ طاقت بارے ہیں جناب اس ملک کے اندر اختیار ان کے پاس ہے آج عمران خان نے دور میں بیٹھ کے کہا مجھے اقتدار ایسا نہیں چاہیے اب جہاں پہ وزیراعظم میں ہوں اور اختیار کسی اور کے پاس ہو ان کا اختیار کے بغیر اقتدار اب نہیں چاہیے اب ذرا اندازہ اس بات سے کریں یہ سارا کچھ ہوا تو اس دوران خان صاحب نے تصدیق کر دی ہے کہ لاہور کے اندر عارف الوی کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے یہ بات درست ہے اور یہ خبر میں نے آپ کو بریک کی تھی کہ یہ ملاقات لاہور کے اندر ہفتہ ایک ہو گیا اس ملاقات کو آج جمعہ کا دن ہے یہ پسلے ہفتے کے روز کی بات ہے اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ایوان صدر کے اندر جو آج آئے ڈار صاحب ڈار صاحب بنیادی طور پہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آج سے کھیلنے والی کوشش کرنا یا گیم جی ایچ کیو کے ساتھ کرنا اس کے لیے آئے تھے اطلاع یہی ہیں کہ وہ جو آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے اس آرمی ایکٹ کے حوالے سے حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ ستائیس نومبر سے پہلے پہلے قانون سازی کرے اور صدر آریف علوی جو ہیں وہ اس قانون سازی کے اندر جس کے اندر وہ ریٹینشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ تب تک جناب اس کے اندر صدر فوراں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے اور دستخط کرنے یہ ہو گیا اس ملاقات کا اب جنرل باجبہ اور آریف علوی کی ملاقات کیا جنڈا کیا تھا خان صاحب نے خود اس کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس ملاقات ان کا میں نہیں ملا جو ملنے والے تھے وہاں پہ صرف ون پنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا جلد صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا میرے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے میں نے آپ کو کہا دو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سے گیم ہے یا آریف علوی ہیں یا عمران خان ہے کیسے یہاں پہ سب لوگ کہتے تھے ہم طریقہ انصاف سے کیوں بات کریں عمران خان سے کنٹینر پہ سوال ہمارے دوست نے کیا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں ان کہا نہیں نہیں میرے کوئی مذاکرات نہیں ہے میں نے تمام کا تمام منڈیٹ جو ہے وہ آریف علوی کو ایوان صدر میں دے دیا ہے انہوں نے معاملات کرنے ہیں اب یہ سارے اسٹیبلشمنٹ خود بھی مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے نمائندے بھی بھیج رہی ہے اور اس کے ذریعے وہاں پہ آریف علوی کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس دوران جو سب سے اہم ٹویٹ ہے وہ فواد چودری نے عمران خان کی رضا مندی اور ماننے سے متعلق ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جیو نیوز نے خبر یہ بریک کی ہے کہ صدر آریف علوی نے کہا ہے کہ وہ وزیراعظم کی ایڈوائز کے اوپر عمل کریں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے وہ اس کے پابند ہیں اور رکھنا ڈالنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے لیکن اصل بات کیا ہے اصل بات وہ ٹویٹ ہے جو فواد چودری نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے وہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے یا قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ تین بچ کے بائیس منٹ پہ انہوں ملاقاتوں کے بعد کا ٹویٹ ہے آرمی چیف کی تقرری کے زمن میں صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں گے صرف یہ واضح کر دوں صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی یا نہیں اس وقت ڈاکٹر آریف علوی جو کر رہے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں اب دیکھنا تحریک انصاف کو یہ پہلے سے ٹویٹ کیوں کرنا پڑا کہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ عمران خان کی رضا ماندین ابھی کوئی قدم اٹھا تو نہیں لیا نا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں سمری واپس بھی دیں گے سمری روک دیں گے اب دونوں طرف سے منانے کی کوشش تو کس کو ہو رہی ہے تحریک انصاف کو عمران خان کو آریف علوی کو اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے گورمنٹ بھی چند گھنٹوں میں ہونے والی ہے اب زرداری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس اہم تائیناتی کو سیاست زدہ نہیں کہنا چاہیے یہ ادارے کے لیے ہوگا خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور خان صاحب نے لاہور میں آج کہا ہے وہ صاحبیوں سے ملے بیٹ ریپورٹر سے ملے ہمارے مختلف دوست ان سے آج ملے ریپورٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف بنیادی طور پہ وہ آرمی چیف لگانا چاہتا ہے جو ان کو تو سہارا دے لیکن عمران خان کو ڈسکوالیفائے کرے عمران خان کو الیمنیٹ کرے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملکل تائیناتی چیف جسٹس کی طرح ہونی چاہیے اچھا میں جب خان صاحب سے بنی گالا میں ملا تو ہمارے سطح ملاقات میں انہوں نے یہی بات کی تھی انگر کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک تائیناتی کے لیے پورا ملک رکا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس کا مطلب کیا وہ کہنا ہے کہ بھائی یہ تیہ ہو جائے سنیورٹی کے یہ سمپلی پروسس میں ہو کہ اس کو آرمی چیف لگانا ہے لیکن اب انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس پھر جواب دیا اور کہا کہ ڈی جی آئی ایسای کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ ملک کے وزیراعظم کو ایکانومی کے اوپر لیکچر دیں اور پھر انہوں نے کہا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے اب ذرا خبر یہ سن لیجئے خبر ہے جناب یعنی اس وقت وزیراعظم ہاؤس ہے چونکہ ایوانِ صدر کی ملاقاتوں کے مطلق میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آپ آجتے ہیں وزیراعظم ہاؤس کے اندر آپ کو اندازہ ہو کہ شیواز شریف صاحب لندن سے واپس آئے تو اچانک یہ پتا چلا کہ وہ کووڈ کا شکار ہو گئے ہیں اور کووڈ کے بعد ظاہری بات ہے آئیسولیشن اور ٹورنٹی نائنٹ یعنی انتیس نومبر تک بتایا گیا کہ وہ باہر نہیں آئیں گے اور رات کو عساق دار صاحب نے جب وزیراعظم کا چارٹ سبھالا اور انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی فضل ایمان صاحب سے اور پھر آج انہوں نے صدر سے ملاقات کی تو شیواز شریف بنیان طور پر سائٹ لائن ہو گیا ہم یہی کہہ رہے تھے ملک میں نیا وزیراعظم آ گیا تو شیواز شریف کو اور پھر زرداری صاحب نے بھی اور فضل ایمان نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں ہم شہباز شریف سے ملنا چاہتے ہیں شہباز شریف کا کیا رول ہے وہ کہاں کھڑے ہیں ان کا کیا اس سارے معاملے کے اندر آپ خبر سن لیں کہ شہباز شریف کو اچانک سے کرونا بھول گیا عمران خان کو جب کوویڈ ہوا تھا تو وزیراعظم آفیس کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی ٹی وی کے اوپر بڑے فاصلے کے ساتھ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ عمران خان اگر ایس او پیس کو فالو نہیں کریں گے اب خبر سن لیں کہ شہباز شریف نے ان تمام چیزوں کو والائے تاکھ رکھتے ہوئے ہنگامی طور پہ وزیراعظم آفیس کے اندر ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات ہوئی ہے فضل الرحمان کے ساتھ اور اب حکومت اپنے پتے کھیلنے جا رہی ہے لیکن گیم بن نہیں رہی گیم بنے گی کیسے گیم اس اقت بننی ہے عمران خان کے حوالے سے اور عمران خان جو ہیں فی الحال ان کا صفایہ کرنے جا رہے ہیں کیسے خان صاحب نے ابھی گوجر خان میں ان کا لانگ مارچ پہنچ گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب قریب قریب پہنچنا شروع ہو گیا انہوں نے اچھ کہا ہے کہ کل میں ڈیٹ دوں گا لانگ مارچ کب اسلام آباد پہنچے گا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کل ان کے ڈاکٹرز ان کا معاینہ کریں گے اور اس معاینے کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ ان کی اب طبیعت کیسے ہے ڈاکٹر ان کو کیا کہتا ہے تو میں آپ کو بتانا صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب میچ پڑ گیا ہے چھڑی والوں کا اور وہ جن کو بہت فکر ہے گھڑی والوں کے ساتھ گھڑی گھڑی عمران خان کے ساتھ کر رہے تھے تو اگلے چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں سمری اس طرح نہیں جائے گی جو آپ کا خیال ہے وزارت دفاع سے سمری میری طلاعت یہ ہیں کہ سمری کوئی خود لے کے جائے گا اور ان سے کہے گا بھائی سائن کرو میں اس کے پر مزید کام کر رہا ہوں خبر نکال کے آپ کے لیے لاتا ہوں آپ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ